خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ای نیوز نئے ہجری سال کے آغاز پر غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا جیہاں ناظرین غلاف کعبہ کی تاریخ کی تبدیلی نو زلحجہ سے اکم محرم کے بعد غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل مکمل مسلم دنیا جب نئے ہجری سال کا خیر مقدم کر رہی ہے مسجد الحرام میں منگل اور چہشنبی کے درمیان شب غلاف کعبہ کو تبدیل گیا گیا ہے حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ آلہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السودیس کی زیرینی گرانی کنگ عبدالعزیز قصوہ کامپلیکس کے ماہرین کی ایک ٹیم نے یہ کام مکمل کیا عرب نیوز کے مطابق غلاف کعبہ کو باندھنے والے سنہری کڑوں کو ہٹانے پرانے غلاف کی جگہ نئے غلاف کی تبدیلی کی عمل میں تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں نئے غلاف کعبہ کی تیاری پر تقریباً پچیس میلین ریال لاغت آئی ہے اس میں آٹھ سو پچاس کلو گرام خام رشم استعمال ہوا ہے سو سے زیادہ ہنرمند کاریگروں نے غلاف کعبہ کے پچپن ٹکڑوں کی تیاری پر کام کیا اور ہر ٹکڑے کی کڑھائی میں ساٹھ سے ایک سو بیس دن لگے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے ایک سو بیس کلو گرام سونے اور سو کلو گرام چاندی کا دھاگہ استعمال کیا گیا غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد کے میار کی جانچنے کے لیے لیبورٹری موجود ہے اس سے خبر کنگ عبدالعزیز قصوہ کامپلیک سے غلاف کعبہ کو مخصوص ٹرکوں اور گاڑیوں سے مخصوص راستے سے جلوس کی شکل میں مسجد الحرام تک لائے گیا غلاف کعبہ کو مسجد الحرام کے بیرونی دروازے سے مطاف تک پہنچانے کے لیے مخصوص راستے کا تائین کیا گیا تھا ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے پندرہ افراد کو فنی تربیت فراہم کی گئی جن میں غلاف تیار کرنے والی فیکٹری کے انجینئرز اور فنی شعبے کے ماہرین شامل ہے واضح ہے کہ غلاف کعبہ تبدیل کے تمام عمل کے دوران ہر حصے کو الاحدہ الاحدہ کعبہ کے بالائی حصے پر لائے جاتا ہے جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پچھلا غلاف اتار لیا جاتا ہے یہ عمل چار مطبع باری باری دھرائیا جاتا ہے جب تک یہ نیا غلاف چڑھا نہ دیا جائے اور پرانا اتر نہ جائے عرب نیوز کے مطابق اس سے خبل کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ کس وطن ہر سال حج کے دوران نو زلحجہ کی صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا ہے گزشتہ سال اعلان کیا گیا تھا غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی سالانہ تقریب اب ہر سال اکم محرم کو منقض ہوگی علاوہ عزی حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ آلہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تخریب سے خطاب میں کہا کہ غلاف کعبہ کے حوالے سے کنگ عبدالعزیز کامپلیکس ایکڈمی خائم کرنے کا اسٹریجیٹک منصوبہ بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایکڈمی میں سعودی نوجوانوں کو خصوصی کورس اور تربیت دی جائے گی آئیے ریکھتے ہیں یہ تفصیل خبر چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں